اگر ایسی ہی صرف نبی کے بس بات آئے تو وسیلہ شرک ہو جائے باقی سب ہڑپ کر جاؤ ہم اس وسیلے کی فکر رکھتے ہیں ہم دنیا میں آئے ہیں تو والدین کی وسیلے کی روشنی میں دنیا میں آئے ہیں پاک روحوں سے منتقل ہوا ونور حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ کے ذریعے حضرت عامنہ قاتون کے شکم پاک میں اور پھر وہ محبوب پاک کا نور پوری کائنات عالم کا منور فرمایا ہے ہم اس فکر کی زندگی رکھتے ہیں آپ کو بھی یہی پیغام دیں گے اپنی بیٹی اس گھر میں دو جس گھر میں نبی پر سلام پڑھا جاتا ہوں اس غریب کی امیر کی بیٹی مطلعہ غریب کی بیٹی گھر میں لاؤ مگر کنیز فاطمہ لانا کسی چڑائل کو گھر میں مطلعہ یہ مت دیکھنا کہ یہ بڑا بجنس مینے کاروباری ہے وہ دنیا کا امیر تو ہو سکتا ہے مگر نبی کا غلام نہیں ہو سکتا ہے جو نبی کا غلام وہی سب سے بڑا امیر ہوتا ہے جس کا دل عشق رسول سے سرشار ہوتا ہے جس کا چہرہ پہلے سے ہی خود بلیک ڈائیمنڈ ہو گیا ہو وہ کیا مصطفیٰ کی عشق کی بات کرے گا عشق والوں کا چہرہ خود چمکتا نظر آتا ہے اس لیے کہ ایسی چمک ہم نے نبی کی غلامی کیلئے ہے کہ ہمارے چہرے خود بخود چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں چہروں پر جھاڑیاں مت سجاؤ اور ڈاڑیاں سجاؤ لوگ جھاڑیاں سجا کر رہے تھے جھاڑیوں کے کہیں کوئی شمار نہیں ہے ڈاڑیوں کا تو شمار ہوتا ہے جسے مصطفیٰ قبول فرماتے ہیں اپنی فکر کو بہتر کریں نماز پڑھیں ہمارے اوپر پانچ وقت کی نماز فرض ہے کن پر؟ ایمان والوں پر کن پر؟ زور سے بولو کن پر؟ ایمان والوں پر اللہ حمدہ نماز ایمان والوں پر کیا ہے؟ فرض ہے جن پر فرض نہیں ہے وہ مسجدوں کو گندہ کر رہے ہیں جن پر فرض ہے وہ مسجدوں سے دور بھاگ کر چائے کے دکانوں پر پان کے ٹھیلوں پر یا مارکٹ میں گھوم رہے ہیں خدارہ اپنی زندگی پر ترس کھاؤ اور رحم کھرو نماز کا جب اوقات آئیں تو نوقات میں کام پر دھیان مد دو نماز پر دھیان دو اللہ فضل رب القدیر فضل فرمانے والا ہے جب نماز کے لئے بندہ اپنا قدم اٹھا کر اپنے معبود کی عبادت کے لئے چلتا ہے وہ خود اس کے مال کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور اس کے جان کی بھی حفاظت مومن کی تم یا یہ شان ہونا چاہیے فجر کی نماز پڑھو تو زہر کی نماز کا انتظار رہے زہر پڑھو تو اثر کا انتظار ہو اثر پڑھو تو مغرب کا انتظار ہو مغرب پڑھو تو عشاء کا انتظار ہو اور عشاء پڑھو تو پھر فجر کا انتظار ہو ایسے انسان کو مومن و مسلمان کہا جا جائے نماز کربلا میں حسین تھے جنہوں نے نماز پڑھو ہم آج اپنے سجدے کنگ اماموں کے پیچھے کریں ان کے پیچھے جنہوں نے اپنی زندگی کو امام الانبیاء کی قدم ناظرین پر قربان کیا ہمارا امام کعبے کا امام ہمارا امام نہیں ہو سکتا ہے جو امام الانبیاء کا وفادار ہوگا وہی اہل سنت کا امام ہو بڑے اچھے گلوکار کو اپنا امام مت بنائیے لائق و فائق عالم دین لائیے جو مسائل شریعہ سے واقف ہو یہ بڑے شہر ہیں یہاں پر یعلمون تعلیمون والے اماموں کی ضرورت نہیں ہے باصلاحیت باصلت عالم دین ہونا چاہیے حافظ قرآن ہونا چاہیے ایسے امام اپنی مسجدوں میں لکھو مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایسے امام چھوٹی تنخواہوں پہ تو نہیں ملیں گے جن کی خدمت آپ کو اچھی خاصی کرنا ہوگی اپنی فکر کے اعتبار سے اماموں کا بھی لحاظ رکھئے کم تنخواہ پر امام مٹ بھونڈو خود یہ دیکھو کہ ہماری زندگی کے معمول عمل پر مہینے میں اگر پچیس ہزار تیس ہزار خرچہ ہوتے ہو سکتے ہیں تو امام کے ساتھ بھی اس کی زندگی کے تمام معمول عمل ہے اس کی زندگی کے لیے کتنا سا رفا ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی بھی بڑی آسانی سے گزرے یہ ایمان والی کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ وہ پانچ وقت ہماری نماز کے لیے ہمارے سجدوں کو کامیاب کرانے کے لیے تیار رہتا ہے امام آپ کا نوکر نہیں ہے امام ہے آپ کا جس دن نوکر کا لہجہ آپ کے ذہن میں آ گیا نہ آپ کی نماز ہوگی نہ آپ کے پیچھے سائیڈ والے کی نماز ہوگی امام کو امام سمجھو اور اماموں کی علماء کی قطر کرو مصطفیٰ شاد فرماتے ہیں تمام علماء میرے نائبین عالم کی توہین مت کرو غیات انہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کی علماء کا احترام کے لیے ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہنی میں جانو اپنی زندگی کے ان لمحات کو جن لہمہات سے آپ کی زندگی سلشار ہو رب قدیر ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ جانِ رحمت کی مقدر زندگی پر کامیابی اور کامرانی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق ہتا فرمائے خودبہِ مسونہ کے بعد جسائیتِ کریمہ کی تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا رب قدیر نے کلامِ پاک میں ارشاد فرمایا اہدن السرط المستقیم اس کا سیدہ سادہ سلیس ترجمہ جب پریلی کے مجدد علی حضرت نے فرمایا تو بہت سے لوگوں کو علیہنے تو ہوئی ہیں مگر ایمان والوں کو بہت راحت ملی ہے پریلی کا رضا فرماتا ہے مولا نہ تو بتا نہ تو ہمیں سمجھا بلکہ مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا جس پر تیرا انام ہے فضل ہے کرم ہے جو سرکچت راستہ ہے اس لیے کہ آج کر بڑا چلنے پر راہوں پر چلنے میں بڑا خطرہ ہے اور وہ خطرہ یہ ہے کہ سونا جنگل غات ادھیری چھائی پدری کالی ہے سونے والوں جاکتے رہیوں چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چھرا لیں کیا وہ چور بلا کے ہیں تیری گھری تاکی ہے اور تُو نے نید لگائی عقل و شعور و فکر کو صدارو اپنی بیٹیوں کو خیادار بناو اپنی بیٹیوں کو وہ کلچر و تحضیب مت دو جو بازاروں کی نمائش بنے بیٹیوں کو پردہ سکھاؤ کنیز فاطمہ بناو گھروں میں سکرین لسی ڈی لگا کر فہش فلمیں ایک ساتھ فیملی کے ساتھ مت بیک ہو بلکہ دیکھنا ہی ہے تو ریحل پر رکھ کر ایک ساتھ ترجمہ قرآن کنزلی مان دیکھو گھروں کا دیکھو پھر ماحول کیسے نہیں صدرتا ہے ہر بڑا ہر چھوٹا اپنے بڑے کا عدب کرے ہر بڑا اپنے چھوٹے پر شفقت کرے یہی مصطفیٰتی شریعت کا کردار اپنے زائن دیتا ہے جب ہم بڑوں کے عدب نواز ہو جائیں گے تو ایسے بڑے کوئی پاگل نہیں ہیں جو خود بخود ڈنڈا لے کر چھوٹوں کو دوڑائیں گے تم بڑوں کے عدب نواز بنو بڑے کرم بڑے قریب ہوتے ہیں وہ جب کرم کریں گے تو آپ کے زندگی کا مقدر کا ستارہ خود خود چمک جائے اسلاف کی زندگی سے فکر اپنی دیکھو دنیا کی ایار لوگوں کی مکاری اور فریب سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی زندگی کے معمول عمل انہی اصولوں پر رگامزن رکھئے جن پر ہمیں اسلاف نے چلنے کے لیے ہدایت دیئے قادری رہیے رزوی رہیے اشرفی رہیے کسی سلسلے سے وابستہ رہیے مگر اکابرین اور بزرگوں کے وفادار بن کر رہیے ہم بزرگوں کے وفادار ہیں چاہے کچھوچا کے مقدوم کی بات آئے یا کالپی کے سرکاروں کی بات آئے ہم کچھوچا کے مقدوم کو بھی اپنے سر کا تاج مانتے ہیں اور کالپی کے مشایخ کو بھی اپنے سر کا تاج مانتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہماری رگوں میں مشایخین کالپی کا خون دوڑ رہا ہے مگر ہم مشایخین کالپی کا ہی احترام نہیں کرتے ہیں ہم سرکارے کا چھوچا ہم سرکار سے یہ طرح مقدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمت ورزبان کا بھی احترام کرتے ہیں اور ان کی فکر کو سر آنکھوں پر تسلیم کرتے ہیں یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے اور میاں عدب نواز وہی ہوگا جو اپنے باپ کا وفادار ہوگا وہی عدب کرنا جانتا ہوگا جس نے عدب اپنے گھر میں رہ کر اپنے بڑوں کا عدب کیا ہوگا باہر بھی نکلے گا تو اپنے بڑوں کا عدب کرنے کا اس کے اندر سلیخہ ہوگا شرعی مسائل میں ہمیں علجنے کی ضرورت نہیں ہے شریعت کا کہیں مسئلہ کوئی حکمہ آئد ہوتا ہے تو بے حمدہی تعالیٰ ہم پہلے پڑھ کر اس میں سبقت کرتے ہیں اور شریعت کے مسئلے کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں آپ کی بیوی فکر ہونا چاہیے شریعت کا مسئلہ کوئی آئے تو اس میں علجنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنی آقوت کو سوارنائی کی ضرورت ہے ہر وقت توبہ استغفار کیجئے اس لیے کہ ہم انسان ہیں ہم سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں ہر وقت توبہ استغفار کیا کریں اور ہر وقت کلم شریف کی فکر کو اپنے ذہن و فکر میں رکھا کریں تاکہ آپ کی گناہوں سے آپ کی تلافی بھی ہو جائے اور کلمہ پڑھ کر آپ کی درجات میں بلندی بھی پیدا ہو وہ لوگ جو توبہ کرنے سے ڈرتے ہیں وہ ان کے دل میں چور ہوتا ہے اور جو توبہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ان کے ذہن و فکر میں مصطفیٰ کا نور ہوتا ہے یہ فکر آپ کی ہونا چاہیے رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسئلہ کے حق مسئلہ کے عالی حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے جن جن افراد لے راج ارشاد زند